اصل میں ہمارے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی خیر و بھلائی کے پہنچانے کا ہمیں ارادہ کر لے کوئی اس کو نہیں روک سکتا اور اگر وہ کوئی تکلیف مہنچا ہے تو اسے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا سورة اللہ نام آئیت 17 میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْبٍ فَلَا كَاشِقَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرق آدھے اور یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ الگ سے بھی یہ پڑھا جائے یعنی رات کے علاوہ دن میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے انس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیتی کوئی اچھی سے چیز بتائی جیسا ہم ایک دوسروں سے کہتے ہیں کوئی اچھی سے بات بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو بدو نے ان چار چیزوں کا اپنے انگلیوں پر گنا سبحان اللہ کیسے؟ اس طرح اب چل دیا ابھی جا رہا تھا کچھ سوچنے کے بعد پھر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتی ہے فرمایا خستہال بدو کچھ سوچنے لگ گیا پھر سوچ میں پڑھ دی اس نے کہا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو سارے تاریخی کلمات ہیں اللہ تعالی کے لیے میرے لیے کیا میں تو اپنے لیے کچھ مانگا تھا آپ نے فرمایا اے عرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا صدق کا جب تم الحمد للہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا اور جب تم اللہم مغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی جائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہم مغفر دن کو بھی پڑھ سکتے آپ کیونکہ آپ نے بددو کو یہ رات کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا جب بھی پڑھے رات پڑھے دن پڑھے پھر فرمایا جب تم اللہم مرحم نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا جب تم اللہم مرزق نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رسک دینے کا فیصلہ کر دیا بددو نے یہ سات چیزیں اپنے ہاتھ پہ گنی اور چل دیا بس ٹھیک ہے کام ہو گیا رسک کا مسئلہ بھی حل رحم بھی ہو گیا اور بخشش بھی ہو گئی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کئی لکھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اکر لی اللہم ارحمد اللہم ارزا یہ دن میں بڑھ سکتے ہیں وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ